سلیہ حدیبیہ کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ دس سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی اس سے مسلمانوں کو تھوڑا ٹائم ملا اور انہوں نے ریلیکس ہو کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کی زندگی باقی عربیوں سے بالکل الگ ہو چکی تھی جس سے عرب کی لوگ بہت امپریس ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے ان سب میں مکہ کے دو بہت امپورٹنٹ لوگ خالد بن ولید اور عمر بن آس بھی تھے اور خالد بن ولید کے لیے تو اسلام قبول کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ قرآن میں ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد تھے ان کے بارے میں بہت سخت ورڈز یوز کیے گئے تھے اور عرب میں خاندان اور سپیشلی باپ کی عزت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی لیکن پھر بھی خالد بن ولید نے اپنے والد اور پورے خاندان کے خلاف چاہ کر اسلام قبول کر لیا آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امبیسیڈر رومن ایمپائر کی طرف بھیجا لیکن اس امبیسیڈر کو غسانی کنگڈم نے بہت بری طرح قتل کر دیا یہ غسانی کنگڈم عرب اور رومن ایمپائر کے بلکل بیچ میں تھا اور یہ غسانی کنگڈم رومن ایمپائر کا ایک ویسل سٹیٹ تھا ویسل سٹیٹ مطلب ایک پپٹ سٹیٹ غسانی کنگڈم کا امبیسیڈر کو مارنا جنگ کے اعلان جیسے تھا اور صرف وہ زمانے میں نہیں بلکہ آج بھی یو این چارٹرز میں امبیسیڈر کو مارنا سب سے بڑے کرائمز میں سے ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا دونوں نے فوراً تین ہزار لوگ کی فوج جمع کی اور رومن ایمپائر پر حملے کا فیصلہ کیا یہ فوج مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج تھی اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں کی تھی رومن ایمپائر اس سے کچھی عرصہ پہلے پرشن ایمپائر سے ایک بہت خطرنات جنگ جیت چکی تھی رومن اور پرشن ایمپائر اس زمانے کے دو بڑے سوپر پاورز تھے جس طرح آج امریکہ اور چائنہ ہے اور اس جنگ میں کون جیتے گا یہ قرآن نے اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ بھی بہت زبدہ سٹوری ہے تو سبسکرائب یہ رومن ایمپائر کا پیک دور تھا اس سے پہلے عربوں نے رومن ایمپائر پر کمی بھی حملہ نہیں کیا تھا اور رومن ایمپائر سے جنگ کرنا بالکل سوسائٹ سمجھا جاتا تھا جب عربوں کو پتا چلا کہ صرف تین ہزار مسلمان رومن ایمپائر پر حملہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت مزاکڑا ہے اور کہا کہ ان تین ہزار میں سے ایک بھی بندہ زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا اور رومن ایمپائر اس کے بعد مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو بنایا اسلام سے پہلے زید بن حارسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مانا جاتا تھا اور باقی فوج کو بتایا کہ اگر زید بن حارسہ شہید ہو جائے تو تمہارا نیکس لیڈر جعفر بن عبی طالب ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو تمہارا نیکس لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا اور انہیں کہا اس جگہ پر جاؤ جہاں انہوں نے ہمارے ایمبیسیڈر کو شہید کیا تھا اور انہیں اسلام کی دعوت تو اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں صرف اور صرف تب ان سے لڑائی کرنا اور ہاں کسی بچے مونے یا عورت کو انڈر اینی سرکمسٹانسز نقصان نہیں پہنچانا اور درختوں کو بھی نہیں کٹنا زید رضی اللہ عنہ اب تین ہزار فوج لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں پتا چلا کہ رومنز دو لاکھ فوج لے کر مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں دو لاکھ تین ہزار ورسس دو لاکھ اس اینیمیشن کو دیکھیں اس سے تھوڑا اندازہ ہوگا کہ ان دو فوجوں میں کتنا بڑا ڈیفرنس تھا یہ ہیں اگزیکلی تین ہزار لوگوں کی فوج اور اس کے سامنے یہ ہے دو لاکھ لوگوں کی فوج اب کچھ ویسٹن اسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ دو لاکھ نہیں بلکہ اس سے کم تھے لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز مسلمانوں سے بہت زیادہ تھے مسلمانوں کے ایک گروپ نے سوچا کہ ہمیں مدینہ سے اور فوج کا انتظار کرنا چاہیے لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواہا نے کہا کہ ہم جنگ یا جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں ہے تو یہاں مسلمانوں نے ایک زبردست پلان بنایا وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پہلے لڑائی ہونی تھی پیچھے ہٹے اور مطا کے دو پہاڑوں کے درمیان رکھے اب اس کا کیا فائدہ تھا فائدہ یہ تھا کہ اگر یہ دو پہاڑ نہ ہوتے اور مسلمان دو لاکھ رومنز پر حملہ کرتے تو رومنز مسلمانوں کو چاروں طرف سے گیر کر ختم کر سکتے تھے لیکن ان دو پہاڑوں کی وجہ سے رومن فوج زیادہ سٹریچ نہیں ہو سکتی تھی تو لڑائی میں ان کے زیادہ نمبرز ہونے کا اتنا فائدہ نہ ہوتا دونوں فوجوں نے حملہ کیا اور لڑائی شروع ہوئی زید بن حریسہ نے مسلمانوں کی فوج کا جھنڈہ اٹھایا اور بہت فیرس لڑائی کی لیکن وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی مطابق مسلمانوں کے دوسرے جنرل جعفر بن عبی طالب نے جھنڈہ اٹھایا اور لڑنے لگے لیکن جس ہاتھ میں انہوں نے جھنڈہ پکڑا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈہ اٹھایا لیکن دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر عزیلہ تعالیٰ انہو شہید ہو گئے جنگ کے بعد ان کے جسم پر تلوار کے پچاس نشان ملے اور ان پچاس میں سے ایک بھی پیٹ پر نہیں تھا سارے کے سارے فرنٹ پر لگے تھے تو اب آرڈر کی مطابق عبداللہ بن رواہا نئے جنرل بنے اور بہت سخت لڑائی کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے پھر ایک مسلمان نے جھنڈہ اٹھایا اور زور زور سے سب کو کہنے لگا کہ جلدی آپس میں ایک لیڈر چوز کرو ورنہ ہماری پوری فوج بکھر جائے گی یہ جنگ مدینہ سے ایک ہزار کلومیٹر دور مطا میں ہو رہی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں مدینہ میں مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیت کہ سب سے پہلے زید نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ شہید کر دیئے کہیں اس کے بعد جعفر نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیئے کہیں اس کے بعد عبداللہ بن رواہا نے جھنڈہ اٹھایا اور وہ بھی شہید کر دیئے کہیں اس کے بعد مسلمانوں نے صرف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے اس فوج میں اب تک خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے نو تنوارے توڑ چکے تھے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ تھی تو ساروں نے یونینمسلی ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ خالد بن ولید کو جنگ کے درمیان ہی اپنا نیڈر اور جنرل بنایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ رومنز کو اس جنگ میں ہرانا ایمپوسیبل ہے لیکن اگر وہ یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومنز مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں تو اب مسلمانوں کو ایک ایسی گیم کھلنی تھی کہ مسلمان واپس بھی چلے جائے اور رومنز انہیں کمزور سمجھ کر ان پر حملہ بھی نہ کریں تو اس رات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ری شفل کیا مطلب رائٹ والوں کو لیفٹ اور پیچھے والوں کو آگے کیا اگلے دن جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں سے دھوان اٹنے لگا اور کچھ ڈرمز کی آوازیں آنا شروع ہوئی تو رومنز خلقہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ سے ایک بہت بڑی فوج پہنچ گئی ہے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی فوج بہت ہی اورگنائزڈ اور پلینڈ طریقے سے جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کریں اور وہ ان کو ٹرپ کر دیں رومنز نے سوچا کہ مسلمان ہمارے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں اور یہ اوپن ڈیزرڈ میں اپنی بڑی فوج کے ساتھ ہمیں ختم کر دیں تو رومنز نے یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمانوں کی فوج آہستہ آہستہ وہاں سے پیچھے ہٹ کر مدینہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کی فوج کو رومنز کی مقاملے میں بہت کم نقصان ہوئا مدینہ والوں نے سوچا کہیں یہ لوگ جنگ سے بھاگ کر تو نہیں آئے تو انہوں نے اس فوج کو بہت ہی برا بلا کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھاگ کر نہیں آئے یہ ہماری مدد لینے کے لیے آئے ہیں اور بہت جلد ہم رومنز پر دوبارہ حملہ کریں گے یہ جنگ تو رومنز اور مسلمانوں کے درمیان تھی لیکن پورا عرب اس لڑائی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ پہلی بار عرب نے مائٹی رومن ایمپائر کی طاقت کو چیلنج کیا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو لاکھ فوج سے لڑنے کے لیے صرف تین ہزار لوگ گئے اور ٹھیک ٹھاک واپس بھی آگئے تو یہ عرب کی تاریخ میں بہت ہی انپوسیبل کام ہوا تھا جس سے باقی عرب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بہت عزت پیدا ہوئی اور عرب کے وہ قبیلے جو ہر جنگ میں خندق، بدر، اہد میں مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف ہوتے تھے جنگ مطا کے بعد اسلام کی طرف آنے لگے اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی اب یہاں کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ رومنز اتنی چھوٹی فوج سے جنگ صرف اس لیے ہارے کیونکہ رومن ایمپائر کچھ سال پہلے پرزین ایمپائر سے جنگ کے بعد بہت کمزور ہو چکی تھی اس جنگ میں پرزین ایمپائر نے رومن ایمپائر کو بنکل تباہ و برباد کر دیا تھا لیکن اسی ٹائم قرآن کے سورے روم میں کہا گیا تھا کہ یہ جنگ پرزینز نہیں رومنز جیتیں گے اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوڈی ہے سبسکرائب